بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اکیس جون اور آج بدھ کا دن میرا آپ سے دوسرا انٹریکشن اور آج اسلام آباد میں ہم نے اچانک دیکھا کہ کالے برقے میں ملبوس طالبات خواتین لاتھیاں تھامیں سڑکوں پر نظر آئیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کی دھلائی اور دھنائی بھی کی اور انہوں نے پولیس کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیا اسلام آباد کی پولیس کے لیے تقریباً ناممکن رہا کہ وہ ان کو سنبھالتی کون تھی یہ خواتین کیا ہوا کیا ماجرہ پیش آیا کچھ دیر تو اسلام آباد میں اس بارے میں خبر سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ ماجرہ کیا ہے اور یہ اندر سے ہی بتایا گیا تھا جن لوگوں کو ان لوگوں سے جب کچھ رابطہ وغیرہ کیا گیا تو پھر ہمارے سامنے خبریں آئیں کہ کیا ہوا ہے تو اس معاملے کی بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ چودری پرویز الہی صاحب انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو چودری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے علاوہ دو خواتین نے جا کر چودری پرویز الہی صاحب سے گھر کی بزرخ خواتین نے ملاقات کی تو ان کی کیا بات چیت ہوئی اس بارے میں اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کے صاحب زادے نے کچھ صحافیوں سے رابطہ کیا اور ان کو وائس نوٹ بھیجے ان کو فان کیے اور ان کو بتایا کہ ان کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے پھر بعد میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور بتایا گیا کہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر ان کی غالباً صاحب زادی کا میسیج سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ سی ٹی ڈی کی جانب سے بھاری نفری والد صاحب کی لال مسجد سے واپسی پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی دونوں گارڈز کو اٹھا کر لے گئے والد صاحب کو آٹھ سے بارہ بندوں نے جکڑ لیا لیکن اللہ کی خاص مدد کے ساتھ زبردست ہاتھا پائی اب یہ انہوں نے لکھا ہے اور مضاہمت کر کے زخمی حالت میں جامعہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ دعاوں کی درخواست ہے اب یہ انہوں نے لکھا اور مولانا عبدالعزید صاحب جو ہیں ان کے اس معاملے میں جب سی ٹی ڈی کی بات ہو رہی تھی اور ابڈکشن کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا گرفتاری جیسا اغوا یہ سب ہو رہا تھا تو پھر اس کی جب مختلف جگہوں سے کھوج لگانی کی کوشش کی گئی تو پتا کیا چلا جو اسلامباد پولیس ہے انہوں نے صاف طور پر یہ بتایا کہ یہ ہماری کارروائی نہیں ہے ایک جو اسلامباد پولیس اپنے ترجمان کے ذریعے ٹویٹر پر اور مختلف حوالوں سے دعویٰ کرتی ہے ہماری کارروائی نہیں ہے وہ تو اکثر پولیس کی کارروائی نکلتی ہے لیکن ایک اسلامباد پولیس کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا تو جو اندر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا دوسرا پھر کچھ اور لوگوں سے معلوم کیا گیا کہ کیا یہ آپ نے یا آپ کے کہنے پر کسی نے کیا ہے یہ جب کوشش کی گئی تو تب بھی پتا چلا کہ نہیں یہ نہیں کیا گیا پھر اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر یہ ہوا ہے اور گاڑی کو نخصان پہنچایا گیا ہے کچھ لوگ آئے ہیں تو یہ کیا کس نے تو پھر دو سے تین مذہبی تعلیمی اداروں کا جامعہ پلس مسجد مسجد و مدرسہ ان کا بھی نام کچھ لوگوں نے لیا اور کہا کہ یہ ہم میں سے کسی نے جو اسلام آباد میں قانون کے رکھوالے ہیں ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہے یہ ممکنہ طور پر ان کی جانب سے کیا گیا ہے یہ ان کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ ہے اور یہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے انتظامات سنبھالنے کی ایک دوسرے کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی اور ایک دوسرے کا جو مرکز ہے اس کا انتظام خود اپنے قبضے میں لینے کی کوششیں جاری ہیں ان کے درمیان اختلافات جاری ہیں یہ ان کوششوں کی وجہ سے کیا گیا ہے انہی میں سے ایک کوشش ہو سکتی ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں کیا گیا یہ ہم نہیں تھے تو یہ ہوا برحال مولانا صاحب پہنچ گئے یہ طالبات بھی پھر سڑکیں چھوڑ کر واپس پہنچ گئیں اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی حد تک نارمل ہو گئیں جب یہ پوچھا گیا کہ ان کے خلاف کیا کچھ کیا جائے گا تو اس کا بھی جواب یہ آئے کہ نہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا یعنی اگر انہوں نے سڑکوں پر لوگوں کو مارا پیٹا ہے ٹرافک درہم برہم کیا ہے ایک سوچہ والی اس کے خلاف فرضی کی ہے کچھ بھی کیا ہے تو نہیں کیا جائے گا تو اس بارے میں سوال ہوا کیوں نہیں کیا جائے گا تو کہا کہ آج کر لیا ہے واپس پہنچ گئیں یہ اگر کیا جائے گا تو پھر یہ کئی دنوں کا مسئلہ بن جائے گا اس لئے مسئلہ بگاڑنے کے خواہش نہیں ہے تو کچھ نہیں کیا جائے گا ایک یہ معاملہ تھا جس کے بارے میں لوگ پریشان تھے اس کا خلاصہ یہ ہے دوسرا معاملہ ہے چودری پرویز الہی صاحب کا چودری پرویز الہی صاحب سے چودری شجاعت صاحب نے ملاقات کی اس ملاقات کے حوالے سے بعض چینلز نے یہ دعویٰ کیا کہ اب چودری صاحب جو ہیں وہ جوائن کر لیں گے قافلیگ واپس آ جائیں گے اور سب چیز انتہا ہو گئی ہیں اور چودری صاحب کو چودری شجاعت حسین صاحب نے منع لیا ہے لیکن پھر ہوا کیا اب اس بارے میں خبر آ رہی ہے کہ چودری شجاعت صاحب سے پہلا مطالبہ چودری پرویز الہی صاحب نے یہ کیا کہ جیل میں ان کو بہتر کلاس دلوائی جائے اور چودری شجاعت حسین صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اور اوپر بات کریں گے حکومت سے بات کریں گے اور ان کو فوری تو اور پر بہتر کلاس دلوائی جائے گی یہ ہو جائے گا پرویز الہی صاحب نے چودری شجاعت صاحب سے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈی جی انٹی کرپشن سحیل زفر چٹھا ہے اس کو کوئی دے رہا ہے ڈریکشنز اور یہ مجھ پر کیسز بنا رہا ہے اور محسن نقوی بھی ان کے ساتھ شامل ہے چودری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ آپ پر کون کیسز بنوا رہا ہے تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ سوئل زفر چٹھا سالک حسین آپ کا بیٹا اور محسن نقوی تو پھر چودری شجاعت حسین نے کہا کہ میرے دونوں بیٹوں کا آپ کو جیل بھیجنے میں کوئی کردار نہیں ہے اور محسن نقوی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے اور آپ جیل میں بی کلاس جلدی حاصل کر لیں گے اور آپ پر کیسز کیوں بن رہے ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے پھر چودری برادران کی ملاقات سے ایک روز پہلے یہ جو چودری شجاعت حسین صاحب ہیں ان کی اہلیہ نے اور محسن نقوی صاحب کی ساتھ صاحبہ نے ملاقات کی چودری پروزلہی سے جیل میں اور چودری پروزلہی نے ان سے بھی خوب شکوے کیے اور ان کو بھی یہ بتایا کہ محسن نقوی کس طرح ان کو اور ان کے بیٹے محسن مونس الہی کو ٹارچر کروا رہے ہیں تو پھر ان کو بھی یہ بتایا گیا دونوں خواتین کے جانب سے کہ محسن نقوی کا ان چیزوں میں کوئی کردار نہیں ہے اور محسن نقوی کی ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ نگرہ وزیراللہ خود بہت پریشان ہے اور چودری شجاعت حسین صاحب بھی بہت پریشان ہے اور آپ کے ساتھ جو کارڈیالوجی میں واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں بتائیں تو چودری برزیلاللہ صاحب نے بتایا اور کہا کہ ان کے ساتھ جیل میں بھی سلوک بہت برا ہے کارڈیالوجی میں بھی بہت برا ہوا تھا اور چودری صاحب نے کہا کہ جو واش روم ہے جیل کا وہ بہت گندہ ہے ایسا واش روم کیسے استعمال کیا جائے تو جیل کا جو ایڈمن بلوک ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی تھی آپ چودری صاحب جو ہیں ایف آئیے کی جانب سے گرفتار کر لی گئے ہیں تو چودری صاحب وہاں سچویشن جیل سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے تو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئیے کی گرفتاری ہے یہ شاید اس لیے ہوئی ہے کہ جیل والی چیزیں جو چودری برزیلاللہ صاحب کی خواہش ہے اس کے مطابق منیج نہیں ہو رہی تھی یہ ہو جائیں گی اور یہاں چوئیس صاحب جو ہیں گو کہ وہ کرپشن کی الزامات کا سامنا کر رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود چوئیس صاحب ذرا بہتر حال میں ہوں گے چوئیس صاحب آپ کو پتا ہے اپنے گھر میں ہی چھپے ہوئے تھے لیکن پولیس ہر طرف چھاپے مار رہی تھی اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ آپ گھر کے اندر نہیں جانا جب یہ ایک بار بتا دیا گیا تو گھر کے باہر ان کو گرفتار کرنے کی بڑی کوششیں ہوئیں اور پھر ایک بار ایک موقع ایسا تھا جس میں چودری برزیلاللہ ہاتھ لگ گئے تو وہ پھر گھر سے نکلتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے بلاخر اب اس سے آگے کیا ہے چودری پرویز الہی کی کیس میں سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوگی ابھی تک چودری پرویز الہی کا مونس الہی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہے اور چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں کروائی گئی ہیں چودری مونس الہی کا ان کے بعد حکومت یہ کہے گی کہ دیکھیں ہم نے تو خاندان کے لوگوں کی ملاقات کروا بھی دی ہے ہم پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ غلط ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے والد کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جا رہا ہے وہ سلوک جس کے وہ حقدار نہیں ہیں یہ ظلم ہے یہ ظلم کا سلسلہ مونس الہی کا کہنا ہے کہ ان کے والد کے ساتھ بند ہونا چاہیے جادے جادے مجھے آپ سے بات کرنی ہے آلیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے پر ہارٹ کنڈیشن اس ہارٹ کنڈیشن میں وہ تقریباً بے ہوش ہوئی سر پہ چوٹ آئی اور اس کے باوجود بھی انہیں میڈیکل اٹنشن جس کی ضرورت تھی وہ نہیں دی گئی یہ حکومت نواز شریف کی منتقم مزاجی کی اکاس ہے اور یہ آپ کو مسلسل نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہو وہ کم ہے اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ابھی مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں